لوگ کہتے ہیں مولانا ہم پیٹ کیوں رہے ہیں میں نے کہا ہمیں غیرت کیوں نہیں آتی کہا ہماری مسجدیں آورا کے ہاتھوں میں جا رہی ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی میں نے کہا تجھے غیرت کیوں نہیں آتی اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے جس گھر کی بیٹیاں کپڑے پہن کر ننگی ہو جائیں یہ میرا اپنا جملہ نہیں ہے یہ میں نے حدیث مبارکہ سے لیا ہے لیکن میں اس کی تشریح نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میرا عنوان آج کچھ اور ہے لیکن سنیں جس قوم کی بیٹیاں کپڑے پہن کر ننگی رہیں جس قوم کی بیٹیاں ولیموں میں بے پردہ اور بغیر چادر کے جائیں جس قوم کی بیٹیاں مردوں سے فون پر دیر دیر دو دو گھنٹہ گفتگو کریں جس قوم کی بیٹیاں انٹرنیٹ کے فیس بک پر بیٹھی رہیں آپ گوھر نہیں کرتے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا ہم سفیروں باگ میں ہے کوئی دم کا چہ چہا بل بلے اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا اور جو پڑے گا صاحبِ لولاک کے اوپر درود جو پڑے گا صاحبِ لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا اور نامِ شہانِ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نامِ شہانِ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانِ پنجتن رہ جائے گا حشر تک نام و نشانِ پنجتن رہ جائے گا اور سفنہ ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک سفنہ ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک ناتِ حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا ناتِ حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج کی یہ محفل پیرِ طریقت سید سابر باپو علی رحمت و ردوان کی عرص کی تقریب کے حوالے سے انعکار پذیر ہے اور آپ نے مجھ سے پیشتر بڑے بڑے غلمہ خطبہ اور دانشوروں کو سمات کر لیا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے فقیرِ قادری بھی حاضر ہے آیہِ کریمہ کی جو تلاوت کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق اتا فرمائے لوگ موت کے دن غم کرتے ہیں اور موت کسی کو اچھی نہیں لگتی سب موت سے ڈرتے ہیں گھبراتے ہیں اور موت کے دن کوئی قوم خوشی نہیں کرتی سوائے اہلِ سنت کے ایک کیسی قوم ہے کہ یہ موت کے دن کو بھی عرص کا نام دیتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اہلِ سنت کو یقین کی کس پختگی کے ساتھ نوازہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی موت کے دن پر عرص مناتے ہیں اور وہ عرص کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے اس لئے کہ آپ جانتے ہیں سوک کے دن پھول تو نہیں پہنے جاتے حالانکہ آپ نے دیکھا کہ یہ پھول پہنائے گئے سوک کے دن دستار تو نہیں باندھی جاتی لیکن آپ نے دیکھا کہ دستار ہوئی وجہ کیا ہے اس لئے کہ اوروں کا مرنا اور اللہ کے پیاروں کا مرنا دونوں کی موت میں فرق ہوتا ہے اور وہ کیا فرق ہے اس کو بخاری شریف کی حدیث جو کتاب الزہد میں موجود ہے وہ واضح کرتی ہے اللہ تبارک بطالہ اپنے محبوب بندے کی موت کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کتنی خوبصورت بات ہے میں تھوڑا اس کو وضاعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں موت یقیناً کسی کے لئے مسئیبت ہو سکتی ہے لیکن جو سچا مومن ہے جو واقعی مومن ہے جو واقعی ایمان والا ہے اس کے لئے موت ایک تحفے کی طرح ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیا کرتی ہے اس طرح کا عظیم تحفہ ہے موت اور وہ کتنی شان کی چیز ہے اللہ رب العزت حدیث قدسی میں جو بخاری کتاب الزہد میں موجود ہے عام طور پر ہم بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں لیکن آخری عصے کی طرف توجہ چاہتا ہوں آپ نے اکثر عرص کے موقع پر ولیوں کی شان بیان کرتے ہوئے ہمارے علماء خطبہ دانشوروں سے سنا ہوگا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میرا بندہ نوافل کی کسرت کرتا ہے میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں اس طرح کی بات ہم لوگ بار بار سنتے ہیں اسی حدیث کا آخری حصہ ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا اللہ پاک فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا اللہ اکبر حالانکہ بارگاہِ انوہیت کا عدب سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ بات نہیں کرتے لیکن صرف سمجھانے کے لئے تاکہ لوگوں کو سمجھ مائیں تردد کسے کہتے ہیں تردد کا معنی کیا ہوتا ہے ابھی میں بارگاہِ الہی کے لئے بات ارز نہیں کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لئے تردد کہتے ہیں یہ کام میں کروں کہ نہیں کروں اس کو کہتے ہیں تردد آپ کہتے ہیں مجھے تردد ہو رہا ہے جلسے میں جاؤں کہ نہیں جاؤں مجھے تردد ہو رہا ہے یہاں بیٹھوں کہ نہیں بیٹھوں مجھے تردد ہو رہا ہے میں کھانا کھاؤں کہ نہیں کھاؤں یہ تردد کا مطلب لوگ یہ بیان کرتے ہیں اگر چھے بار گاہِ علوہیت کو سامنے رکھ کر کیونکہ ہمارا مصلح بھی مکمل عدب ہے ہمارا مذہب بھی مکمل عدب ہے ہم یہ بات بلکل لغوی طور پر خدا کی بارگاہ کے لیے نہیں کہتے لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے فرمان جاری ہو رہا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا کیا مطلب میں ماں اور بیٹے میں جدائی پیدا کر دیتا ہوں مجھے تردد نہیں ہوتا میں بستی کو ویرانے میں تبدیل کر دیتا ہوں مجھے تردد نہیں ہوتا میں سوخہ بار کر کے اللہ اکبر بستیوں کو ختم کر دیتا ہوں مجھے تردد نہیں ہوتا باپ بیٹے میں جدائی پیدا کر دیتا ہوں مجھے تردد نہیں ہوتا شیرخار بچے کو یتین کر دیتا ہوں مجھے تردد نہیں ہوتا اللہ اکبر میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں مجھے تردد نہیں ہوتا فقیروں کو بادشاہ بناتا ہوں تردد نہیں ہوتا بادشاہوں کو فقیر بناتا ہوں تردد نہیں ہوتا پاکیزہ مقام پر ناپاک لوگ بیٹھ جاتے ہیں خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی مجھے تردد نہیں ہوتا لیکن اللہ فرما رہا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا مگر جب ایک کام میں کرنے لگتا ہوں تو اس وقت تو مجھے تردد ہوتا ہے کیا کام کرنے وقت تو تردد ہو رہا ہے ارشاد ہوتا ہے جب میں اپنے کسی ولی کی موت کا فیس نہ کرتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے آپ اندادہ فرمائیں یہ عام انسان کی موت نہیں ہے پھر کہہ رہا ہوں لبز تردد کے لغوی مانا میں من و آن اس پر فٹ نہیں کر رہا ہوں یہ بات اس لیے مجھے تھوڑی تھوڑی دیر پہ بضاحت کرنی پڑتی ہے کیونکہ جو لوگ پردے کے پیچھے بیٹھ کر گفتگو سونگ رہے ہوتے ہیں انہیں کوئی موقع نہ ملے اس لیے میں تھوڑی دیر کے بعد کچھ بضاحت کر دیتا ہوں اس لیے کہ میں لوگوں کو اکثر کہتا ہوں کچھ سننے آتے ہیں ان کا استقبال ہے جو سونگنے آتے ہیں ان سے بھی کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن بات کی بات ہے اللہ اکبر تردد ہی میں معنی بیان کرنا ہوں جو حدیث میں ترددی مجھے تردد ہوتا ہے اب اہل علم و علوہیت کے عدب کو سامنے رکھتے ہوئے کیا معنی لیتے ہیں ان کی اپنی ذوق کی بات لیکن خدا کی طرف سے یہ کیا حکم ہے جب میں مومن کی ایمان والے کی اپنے دوست کی روح کو قبض کرنے کا فیستہ کرتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے تردد ہوتا ہے تو پھر اللہ تو کرتا کیا ہے تو اب اس مضمون کو قرآن نے ایک دوسرے جگہ پہ بیان فرمایا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اللَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَعَبْشِرُوا بِالْجَنَّتِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ اَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اللہ رب نرزد نرشاد فرماتا ہے بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے جنوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر وہ ڈٹ گئے سُمَّ اسْتَقَامُوا وہ اس پر ڈٹ گئے استقامت کا مظاہرہ کیا اس کا مطلب یہ ہے سب کی موت کے وقت تردد جو ڈٹنے والے ہیں دین پر ان کی موت کا فیصلہ کرتے وقت تردد ہوتا ہے اس سے پتا چلا یاد رکھنا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب کا عرص ہونا چاہیے جب سب نے لذت موت کی چکھیے ہم نے کہا ہر آدمی عرص کے قابل نہیں اس لیے کہ قدرت کو بھی سب کی موت کے وقت تردد نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے سم استقامو جو اللہ کو رب مان کر اس پر ڈٹ گئے ڈٹنے کا کیا مطلب کلمہ تو سب نے پڑا ڈٹنے کا کیا مطلب ڈٹنا کہتے اس کو دنیا کہیں جا رہی ہو وہ دین کا دامن چھوڑ کر نہ جائے ہوا مخالف کتنے ہی چلے وہ دین کا دامن چھوڑ کر نہ جائے دین پر قائم رہے اللہ اکبر ڈٹنے کا کیا مطلب بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لے مگر زبان سے جھوٹ نہ بولے اللہ اکبر وقتی فائدے کی خاطر وہ زبان سے جھوٹ نہیں بولتا وہ ضمیر کا سودا نہیں کرتا ہاں ہاں وہ شراب کے جوے کے دھندے کر کے اپنے جسم پر حرام گوشت نہیں چڑھاتا اس لیے کہ وہ اللہ کو رب مان کر استقامت کے ساتھ ڈٹ جاتا ہے تو فانِ بدتمیزی بپا ہو لیکن وہ پروا نہیں کرتا اللہ اکبر اللہ اکبر نہ وہ ضمیر کا سودا کرتا ہے نہ وہ دین کا سودا کرتا ہے نہ وہ شریعت کا سودا کرتا ہے دنیا کہیں جا رہی ہو اس کو پروا نہیں ہوتی اگر لوگ اس کو زلیل بھی کرے اللہ کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ زلت کی پروا نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے بازاری عزتوں کی حیثیت نہیں ہوتی خدا جسے عزت دیتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی اگر استقامت کو میں آسان لفظوں میں بیان کروں تو فرمِ تحریک میں یوں بیان کر سکتا ہوں جب مسلمہِ قذاب کا فتنہ اٹھا تو جس نے استقامت کا مظاہرہ کیا اس ذات کو اب صلو البشر بعد الانبیابی تحقیب صدیقِ اکبر کے نام سے جانا جاتا ہے اللہ اکبر جب بلواججوں کا فتنہ اٹھا تو جو استقامت کا پہاڑ بل کر بلواججوں کے سامنے کھڑا رہا اس استقامت کے جبلِ شامک کو سنورین عثمانِ گنی کہا جاتا ہے اللہ اکبر جب ناسبی خارجی اور رافضیت نے سر اٹھایا تو سب کو ریوز و ترسیل کو جس نے پیرا تلے کچھلا ہے اس استقامت کے جبلِ بےمثال کو فاتح غیبہ علی ملتزا خاتم الولایت مولود قیبہ ابو لائیمہ علی ابن ابو طالب کا آجا نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری اور جب کربلا میں زمیروں کا سودہ ہونے لگا تو وقت کی تاغوتی طاقت کے سامنے جو سینہ سپر ہو کر استقامت کی عبرو بن کر سامنے علیہ اسے حسین ابن علی کہتے ہیں استقامت کس کس کا نام لو یہاں تو سب اہل استقامت دین پر قائم آج ہمیں موت سے اس لیے ڈر لگتا ہے کہ ہم دین پر ثابت قدم نہ رہ سکے ویسے جیسے قرآن مطالبہ کرتا ہے جو قوم صرف دس بیس روپے کی خاطر حرام دھندوں سے گریز نہ کرے وہ قوم کے بارے میں یہ کہا جائے گا یہ شریعت پر ڈٹی ہوئے ہیں جو حکومتوں کے خوف اس کی وجہ سے اپنی بولیاں بدل دیں یہ کہا جائے گا کہ وہ استقامت کا پہاڑ بن کر کے جو قوم اپنی نفسانی خواہش کے لیے کبھی شراب کو حلق کے نیچے اتارے کبھی گانجہ پیتی نظر آئے کبھی نشے کی گولیاں کھاتی نظر آئے کبھی عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتی نظر آئے وہ قوم استقامت کا پہاڑ کیسے ہو سکتی ہے وہ قوم دین پر استقامت والی کیسے مانی جا سکتی ہے مسلمانوں آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میری قوم نے دین سے دوری اختیار کی لوگ کہتے ہیں ہم مسلمانیں اس لیے پٹ رہے ہیں توجہ ہے آپ کی مسلمانوں بہت توجہ سے آپ سننے خدا آپ کو سلامت رکھے لیکن گوھر کریں لوگ کیا کہتے ہیں مسلمانیں اس لیے پٹ رہے ہیں میں نے کہا واللہ 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 مسلمانیں اس لیے نہیں پٹ رہے ہیں بلکہ کامل مسلمان نہیں ہیں اس لیے پٹ رہے ہیں اگر ہم سچے مسلمان ہو جائیں تو گریب نوازج میر سے سر مارے ہیں جو تجھے بس میں جگہ نہیں دیتا وہ میری چوکھٹ پہ پھول لے کر کے کیسے آتا ہے تو پتا چلا تو تصویر مسلم ہے میں اصلی مسلم ہوں اگر تو بھی میری طرح اصلی مسلم ہو جائے ایک ہے تصویر مسلم ایک ہے اصلی مسلم میں اب مسلمانوں کو یوں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں پھر کہہ رہا ہوں مفہوم مخالف مراد نہیں لینا لیکن یہ کہہ رہا ہوں تصویر مسلم ہو اصلی مسلم بنو اور اصلی مسلم کیا ہے اصلی مسلم تو راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو بھی پڑا رہنے نہیں دیتا اصلی مسلم تو خود پیاسا رہ کر اوروں کو پلاتا ہے خود بھوپا رہ کر اوروں کو کھلاتا ہے کیا اس اصلی مسلم کو نہیں دیکھا جو صرف اصلی مسلم نہیں تھا بلکہ جانے مسلم تھا جب ہورگیری افتار کرنے آیا تو پوچھا تو ہاپتا کیوں ہے تیرے گھوڑے کیوں ہاپتے ہیں تو کہا کوفہ سے یہاں تک جلدی کرنا تھا کیونکہ ابن زیاد بدنے ہاتھ بانی یہ فساد کا حکم تھا جلدی جاؤ حسین کو گرفتار کر کے لا اس لیے کہیں قیام نہیں کیا تو نہ کھلایا نہ پلایا اس لیے لشکر ہاتھتا ہے فرمایا ہو باتیں بعد میں ہوگی پہلے پانی پلا توے لشکر کو جنہوں نے پانی بند کرنا تھا ان کے لشکر کو پانی پلایا جا رہا ہے جنہوں نے جان کے دشمن ہونا تھے انہیں یہ ہے اصلی مسلم ہم نے کربلا سنا اہلِ بیت سنا گوث و خاجہ کی زندگی سنا نعرے کے سوا کیا کیا ہے اور خوکلے نعرے قوم کو کبھی ساحلِ نجات پر نہیں پہنچا سکتے اس لیے کہ دنیا بھی ہمارے نعروں پر ہسپی ہوگی کہ یہ قوم کا کیا حال ہے ہم نے بزرگوں کی کرامتوں پر واہوائی تو کی استقامت پر بھی کبھی توجہ کی کیا استقامت تھی کیا استقامت تھی دین سے ان کو بال کے کرڑوے حصے کے برابر بھی کوئی ہٹا نہیں سکتا استقامت کا پہاڑ تھے وہ لوگ دیکھیں آج کتنی چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ دین سے دور ہو خواتین اگر موجود ہیں ان کی توجہ میری مائیں اور بہنیں آج سر پہ ڈپٹا نہیں مسلم قوم کی بیٹیاں پتلے اور باریک لباس ان کی پہچان مسلم قوم کی بیٹیاں سیریل کی اداکارہ ان کے لیے آئیڈیل مسلم قوم کی بیٹیاں ہیں میں کہتا ہوں کم سے کم مسلمان ہونے کا تو خیال کرو شادیوں میں ڈانڈیا مسلمان کی اور پکھینے حد ہے ڈی جے مسلمان کے آنکن میں بجے حد ہے گانے مسلمان کے آنکن میں گنگنائیں جائیں حد ہے بلکہ مجھے تو اس پر بھی تکلیف ہے کسی کو اچھا لگے تو لگے اور برا لگے تو معاف کرتے نہیں معاف کر سکتا تو وہ میرا رزاک نہیں ہے رزاک صرف اللہ دیتا وہ ہیں اور دلاتے وہ ہیں یعنی امام علی سنت کے لب و لہجے میں کہوں تو یہ کہ رب ہے معتی وہ ہے پاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں کسی سے کوئی مطلب نہیں لیکن اگر صحیح کہہ رہا ہوں افسوس تو یہ ہے کہ میری کار خود کے بیٹے کی شادی میں ڈی جے اور ڈھول بجاتے بجاتے اب نبی کے بیٹوں کی بھی شہادت پر ڈھول بجانے کی بے باقی کرنے لگی اور اگر کوئی اس کو روکے تو بازابطہ طور پر اس کو یزیدیت کا ٹائٹل دیا جاتا ہے میں کہتا ہوں کیا یزیدیت کا ٹائٹل تمہارے دینے سے کوئی یزیدی ہوگا یا حسینیت کا ٹائٹل تمہارے دینے سے کوئی حسینی عوام کا ٹائٹل دینے سے کوئی حسینی ہوگا حسینیت کسی کے باب کی جاگیر نہیں ہے حسینیت مکمل ایک نظریے کا نام ہے جو بھی اس نظریے کا پابن ہوگا وہ حسینی ہوگا مجھے بتاؤ رسول اللہ کے شہزادوں کی شہادت پر دھول بجانے والوں جن کی شادیوں میں دھول نہیں بجے ان کی شہادت پر دھول بجانے کی جرت تم لائے کہاں سا اور اس کا نام تم نے سنیت رکھا افسوس ہے سب کی شکل بگاڑی ہے کیا ہم مو دکھائیں گے اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں حضرت نہیں ہم محبت میں بجاتے میں نے کہا اگر اسی کا نام محبت ہے تو ایک بات خوگریں حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لیں اگر اسی شہادت پر دھول بجانے کا نام محبت ہے تو کبھی تیرے جوان بیٹے کے جنازے کے پاس بھی دھول بجانے کی جرت کر جب تو اپنے جوان بیٹے کے ایکسیڈن پر دھول بجانے کی جرت نہیں کر سکتا تو جس دن علی اکبر کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جس دن امام حسین کے جسد مبارکہ کو دددز گھوڑوں سے کچل دیا گیا تو اس دن دھول بجانے کی جرت کہاں سے لاتا ہے میرے عزیز اور کچھ لوگوں نے اتنی بیباقیاں کی ہے کہ اگر اہل سنت سے کسی کو منحرف کرنے کے لئے کوئی اور بھی محنت نہ کرے تو صرف خرافات اتنی کی جاتی ہیں کہ لوگ دکھا دکھا کر لوگوں کو اہل سنت سے دور کریں خدا کے لئے رحم کرو اللہ کو جواب کیا دوگی خدا کی بارگاہ میں کیا مو دکھاؤگے حسنین کے نانا کو کیا مو دکھاؤگے تو عرض یہ کر رہا تھا حرام لکمہ پیٹ میں ڈالنے والا کیسے استقامت کا مظاہرہ کر سکتا ہے جن کے گھر کی عورتیں شادیوں میں ڈانڈیا کھیلے ناچے رت جگوں کے نام پر خدا جانے کس کس نام پر کیا وہ بھی دین کے اوپر استقامت کے ساتھ ڈٹے ہم نے تو عورتوں کو اس نظریے سے کبھی نہیں دیکھا کہ بدن پر پتلے کپڑے جسموں کی نمائش ہوتوں پر سرخی اور بالوں کا حال کٹا پٹا اور بیوٹی پارلر میں مسلمانوں کی بیٹیاں جا رہے ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں منکرین اسلام کے بیٹوں کی مانڈی پر ہاتھ رکھ کر منگنی اور شادی میں مہندیاں لگا رہی ہے غیرت کہاں مر گئی ہماری مومن اور حیاء لازم و ملزوم ہے جو جتنا باہیا ہوگا وہ اتنا پکا مومن ہوگا جو جتنا باہیرت ہوگا وہ اتنا پکا مومن ہوگا اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے زیادہ غیرت مالا میرا اللہ ہے اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ غیرت مالی کوئی ذات ہے تو محمد الرسول اللہ کی ذات غیرت کہاں گئی مسلمانوں سوچو تو آج کہتے ہیں ہماری بیٹیاں کسی کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی ہیں مہندی لگانے کے لئے اب تُو نے مانڈی پر ہاتھ رکھوایا تُو ظالم بھائی تجھے غیرت نہ آئی تُو ظالم باپ تجھے غیرت نہ آئی تُو ظالم شہر تجھے غیرت نہ آئی مجھے بتاؤ تو سہی واللہ ہم ان بیٹیوں کو کیسے بیٹیاں کہیں وہ بیٹیاں ہیں یا آخ کی بیٹیاں ہیں ہم تو بیٹی کو اس شکل میں دیکھتے ہیں بیٹی کو اس شکل میں دیکھتے ہیں کہ جب کوفہ کے بازار میں اللہ اکبر نبی کی شہزادیوں کی چادریں چھین کر اس بازار میں گھمانے کی کوشش کی گئی تو سیدہ زینب پاک نے فرمایا نبی کی بیٹیوں چادر چھین گئی تو کیا ہوا اپنے بالوں سے اپنے مو کو چھپا لو اور آپ بھی ان ظالموں سے پردہ کرنے کی کوشش کرو یہ غیرت تھی سیدہ زینب کی اور کار نہیں جانتا جس نے کوفہ اور دمشق کے محلات کو اپنے خطبات سے زلزلہ آمیز کر دیا وہ سیدہ زہرہ کی شہزادی زینب پاک نے جب گفتگو کی تو اپنی آواز میں نہیں بلکہ اپنے بابا علی کے لہجے میں علی کی آواز نکال کر زینب نے اپنی آواز کو بھی پردہ کروا دیا اور کہنے والا کہ اٹھا دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا اوہ سیدہ زینب کی کنیزیں اگر آس سیریل دیکھ کر کسی یہ فلمی اداکارہ کی زندگی پر عمل کرے افسوس نہیں ہے افسوس اس بات پر ہے کہ کلمہ پڑھ کر یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمیں غیرت کیوں نہیں آتی آج لوگ کہتے ہیں مولانا بارش کیوں نہیں ہوتی میں نے کہا ہمیں غیرت کیوں نہیں آتی لوگ کہتے ہیں مولانا ہم پٹ کیوں نہیں ہیں میں نے کہا ہمیں غیرت کیوں نہیں آتی کہا ہماری مسجدیں آورا کے ہاتھوں میں جا رہی ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی میں نے کہا تجھے غیرت کیوں نہیں آتی اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے جس گھر کی بیٹیاں کپڑے پہن کر ننگی ہو جائیں یہ میرا اپنا جملہ نہیں ہے یہ میں نے حدیث مبارکہ سے لیا ہے لیکن میں اس کی تشریح نہیں کرنا ہوں کیونکہ میرا عنوان آج کچھ اور ہے لیکن سنیں جس قوم کی بیٹیاں کپڑے پہن کر ننگی رہیں جس قوم کی بیٹیاں ولیموں میں بے پردہ اور بغیر چادر کے جائیں جس قوم کی بیٹیاں مردوں سے فون پر دیر دیر دو دو گھنٹہ گفتگو کریں جس قوم کی بیٹیاں انٹرنیٹ کے فیس بک پر بیٹھی رہیں آپ گوھر نہیں کرتے اپنے مذہب کی تعلیم تو یہ ہے ہمارے بزرگوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اپنی بیٹیوں کو سورہ نور کی تفسیر نہ پڑھنے دو نہیں مسئلہ کس وقت تو کہاں بھول جاتے ہو کہ ہمارے امام امام ایل سنت نے روایت میں کل نہیں کی کہ اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر توجہ کرنا سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھنے دو حضرت مفتی صاحب قبلہ استاز العلماء موجود ہیں ہم ان کے سامنے کوئی علمی حیثیت نہیں رکھتے لیکن حضرت قبلہ اگر گلتی میں کروں گا اور بھی بڑے بڑے مفتیان اکرام یہاں موجود ہیں اہل علم کا مجمع ہے پورا ممبر ہے سادات اور نائبین رسول سے بھرا ہوا کیوں تفسیر سورہ یوسف کی تفسیر سورہ یوسف کی تفسیر پڑھنے سے کیوں روکا گیا اپنے بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھنے دو کیوں کیونکہ اس میں ایک عورت کی محبت کا ذکرہ حالانکہ روایت میں الفاظ کچھ اور ہیں لیکن میں وہ نہیں نکل کر رہا ہوں اس میں الفاظ کچھ اور ہیں میں محبت کی بات کر رہا ہوں حالانکہ روایت میں بیان کرنے والوں نے الفاظ دوسرے رکھے لیکن پھر کہتا ہوں سیدہ زلیخہ کے لیے میں وہ الفاظ کہنے کی حمت نہیں پاتا صرف سمجھا دو بات 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 پوری ہے ایک عورت کی محبت کا ذکر آ گیا کسی سے اس لئے بیٹیوں کو تفسیر سورہ یوسف سورہ پڑھے تفسیر نہ پڑھے کیوں کیونکہ ایک عورت کی محبت کا ذکر آ گیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عورت کی محبت کا ذکر پڑھ کے آپ کی بیٹی بھی کوئی محبت کے راستے پر چل پڑے حالانکہ سیدہ زلیخہ کوئی غلط خاتون نہیں تھی ساری محبت کی داستان بچپن کے تین خوابوں کی بنیاد پر تھی وہ ایک الگ انوان ہے ورنم میں ابھی اگر کسی یوسف اور زلیخہ شروع کروں تو پھر دو گھنٹے چاہیے لیکن میں اس وہ نہیں ایک گھنٹے مجھے اپنی بات ختم کرنی ہے کیونکہ مجھے جو وہ وقت پر ائرپورٹ پہنچ کے فرائٹ پکڑے ہیں لیکن آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سیدہ زلیخہ کوئی معمولی خاتون نہیں اسلام قبول نہ کریں یہ تو ہو سکتا ہے مگر نبی کی بیوی بے حیاء ہو جائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کیوں اس لیے کہ اسلام قبول نہ کرنا ہر مذہب میں معیوب نہیں سمجھا جاتا یہ سب مسلمانوں کے نزدیک معیوب ہے کہ اس میں اسلام نہیں قبول کیا اور مذہب میں معیوب نہیں ہے لیکن بے حیائی کرنا زنا کرنا پاپ کرنا بدکاری کرنا یہ تو ہر مذہب میں معیوب سمجھا جاتا ہے اس لیے نبی کی بیوی کبھی بے حیاء نہیں ہو سکتی بلکہ نبی کی بیویوں کی خدا اتنی حفاظت کرتا ہے کہ ان کے نکاح میں آنے سے پہلے بھی خدا ان کو شیطانی عمل سے محفوظ رکھتا ہے جو عام طور پر مردوں کو اور عورتوں کو شیطانی عمل کبھی کبھی رات میں ہوتا ہے اور وہ ناپاگ ہو جاتے ہیں میں اس کا ذکر نہیں کرتا کیونکہ مائک ہے بچے بڑے سب سننے ہاں بھائیان کے پردے میں سمجھ گئے لیکن نبی کی بیویاں نبی کے نکاح میں آنے سے پہلے بھی اس شیطانی عمل سے محفوظ رہتی ہے کیوں؟ کیونکہ نبی کی بیوی بننا ہے اللہ اکبر تو جو خواب کی گندگی سے اس لیے محفوظ رہے کہ نبی کی بیوی بننا ہے تو وہ بیداری کی گندگی میں کیسے مفتلا ہو سکتی؟ یہ نبی کی بیویوں کا تقدس ہے جب نبی کی بیویوں کا یہ تقدس ہے کہ وہ بے حیاء نہیں ہو سکتی تو سید الانبیاء کی بیویوں کا کتنا تقدس ہوگا ہے نا اس سے آپ اندالہ کر سکتے ہیں اور جو لوگ بھوکتے ہیں مفتی چار ملت امہ جان سید آئیشہ کی عظمت پر وہ جان لے کہ جب جسمانی ماں کی بیعد بھی کرنے والا جنتی نہیں ہو سکتا تو ایمانی ماں کی بیعد بھی کرنے والا جنتی کیسے ہو سکتا؟ تو ام المومنین ہے نا امہت المومنین ہے نا یہ بات ہے تو بات دور نکل گئی کیا؟ ایک عورت کی محبت کی داستان تفسیر میں آگئی احتیاط یہ ہے کہ کباری بچیوں کو نہ پڑھنے دو کہیں ان کے قدم دگمگا نہ جائے اتنی پاکیزہ پویتر و مقدس خاتون کی وہ بھی بے ساکتگی کی محبت جب اس کو پڑھنے سے لوکا جا رہا ہے تو فیس بک پر زنا کے مناظر کی گندگی دیکھنے کی اجازت کون دے سکتا ہے؟ یوٹیوب پر زنا کی گندگی کی اجازت کیا نہیں دیکھا جا رہا ہے؟ کون کیا دیکھتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن اتنا ضرور ہے بھاگنے بھگانے کا سسٹم انٹرنیٹ کی زنا کی گندگی سے پہلے کبھی نہیں تھا فیس بک کی آوارگی سے پہلے کبھی نہیں تھا میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کچھ لوگ برا بھی مانتے ہیں میں نے کہا پانچ لاکھ کا زیور بیٹی کو دو لیکن پچاس ہزار کا اس سمارٹ موبائل بیٹی کو نہ دو زہر قاتل ہے بیٹیوں کو جس قدر حیاء کیے اور گیرت کے کبزے میں رکھو گے اتنا بہتر ہے لیکن کیا کہاں جائے؟ دین سے دوری دین سے دوری اس نتیجے پہ پہنچایا اب اللہ اکبر باپ ہاتھ جوڑ کر بیٹی سے کہتا ہے میری لادلی گھر چل فیصلہ کریں گے مگر وہ منڈی کو جھٹکے دے کر سر کو جھٹکے دے کر کہہ رہے ہیں نائی میں تو اسی سے شادی میں تو اسی سے شادی کس سے جو کلمہ نہیں پڑتا جو کلمے کا منکر ہے جو پتھروں پر عقیدہ اور ایمان لگتا ہے ذرا گھوڑ تو کرو ذرا سوچو تو صحیح یہ دین کس نے بکھایا دین سے دوری نہیں اور ایک بات اور اس کر دوں لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں ہاں ممبروں سے یہ نہ کہا جائے کہ اتنے لاکھ چلی گئی اتنے لاکھ چلی گئی پورے ہندوستانے میں لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں اللہ کا واسطہ دے کر اتنے لاکھ اتنے لاکھ چلے گئی کی بات نہ کیا کرو کہا کیوں میں نے کہا اس لیے کہ اگر کوئی وہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اتنے لاکھ گئی میں نے پوچھا کیسے تجھے پتا گلی نمبر پتا نام پتا باپ کا نام پتا کیا پتا ہے کیسے بول رہا ہے کہا نہیں مولانا نیوز چینلوں پر چل رہا ہے اتنے لاکھ گئی میں نے کہا اگر نیوز چینلوں پر چاند کے آنے کی خبر کوئی دے دے کہ چاند دلی میں دگ گیا تو میڈیا کے کہنے پر کیا تُو چاند کا آنا مان لے گا مفتی گجرات تو موجود ہے آپ بتائیں نا کہ اگر کوئی مشرق انٹرنیٹ کی مدد سے میڈیا پر آ کہ چاند آ گیا منوگے منوگے تو جب جس کے کہنے پر چاند کا آنا نہیں مانتے اس کے کہنے پر بیٹیوں کا جانا کیسے مان لیتے ہو کچھ نہیں گئی ضرور ہے لیکن اتنی نہیں گئی جتنی لوگ بات کرتے یہ سازش ہے سازش نفیاتی طور پر ہمیں ڈیمیج کرنے کی سازش ہے تاکہ کل اخبارات اور نیوز چینلوں کے حوالے سے لوگ ہمارے سو دو سو سال کے بعد کی نسلوں کو کہے تو تمہاری بیٹیاں تو بھاگ رہی تھی یہاں جا رہی تھی وہاں جا رہی تھی اور تمہیں پھر دکھ دیا جائے لیکن میں اس ذمہ دار ممبر سے مفتیان کرام کی موجودگی میں اور سادات کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں واللہ آج بھی مسلمانوں کی بیٹیاں اتنی باہیا ہیں جتنی کسی کی ماں میں ہیا نہیں ہے اس سے زیادہ ہماری بیٹیوں میں ہیا ہے آج بھی ہماری بیٹیاں ہیا پر ہیں لیکن میری گزارش ہے توجہ کرو دین دین کبھی رسوہ نہیں ہونے دیتا اور جو دین پہ ڈٹ جائے قرآن کہتا ہے جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ دین پہ ڈٹ جاؤ ڈٹو گے تو دشمن ہٹیں گے اگر دشمنوں کو ہٹانا ہے تو دین پہ ڈٹنا پڑے گا پھر کوئی دشمن ہو اور اللہ کا وعدہ ہے اگر تم صبر کرو گے اور دین پہ عمل کرو گے مجھ سے ڈرتے رہو گے حالات بدل دوں گا کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا اللہ پہ یقین کرو اللہ پہ یقین مضبوط کرو تو کیا ہوتا ہے جب وہ دین پہ ڈٹ جاتے ہیں بات سمیٹتے ہوئے ارس کرو پھر کیا ہوتا ہے قرآن کہتا ہے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ایک دو فرشتے نہیں بلکہ جمع کے سہگے کے ساتھ کہا جا رہے ہیں کثیر بڑی تعداد میں ملائکہ اس پر نازل ہوتے اور اس کو کیا کہتے ہیں اللہ تخافو اللہ تخافو ولا تحزنو خوف مت کھا خوف نہیں کھانا گم نہیں کرنا گھبرانا نہیں نہ خوف کرنا نہ گم کرنا اب یہ تخافو اور تحزنو اگر اس کو دیکھنا ہے تو دوسری آیت دیکھو بتا رہی ہے اللہ یہ کون لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں جن کو فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافو ولا تحزنو غم مت کر خوف مت کر یہ کون لوگ ہیں تو دوسرے مقام پہ کہا جا رہا ہے لا خوفون علیہم ولا ہم یا زنون وہ اللہ کے ولی ہیں نہ جن کو خوف ہے نہ ان کو غمر ہے لا خوف تو یہ فرشتے آتے اور آ کر کہتے ہیں اللہ تخافو ولا تحزنو اور پھر کیا کہتے ہیں وَأَبْشِرُوْ بِلْجَنَّتِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ اس دنیا میں میں اس کی تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے پیش گئے اس دنیا میں اس جنت کی بشارت نے جس کا تُس سے وعدہ کیا گیا اب یہاں ایک بات ارس کروں قوم جو ہماری بگڑی ہے نا اس کی سچ سے بڑی وجہ آخرت سے یقین کا کمزور ہونا ہے اور اگر آپ برا نہیں مانے تو ایک بات ارس کروں اگر دیندار کہلانے والے بعض لوگ بھی بگڑے ہیں تو دین کا لبادہ تو ہے لیکن دل میں آخرت کا تصور نہیں اسی لئے تو دین بیچے جا رہا ہے یہ قتل گارتگری کیوں ہیں آخرت کا تصور نہیں یہ پیٹے بچوں کا قتل کیوں ہیں آخرت کا تصور نہیں یہ جھوٹ کیوں ہیں آخرت کا تصور نہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں آخرت کیا ہے وہ تو سوچتے جو ہوگا دیکھا جائے گا میں کہتا ہوں اللہ کے بندوں انبیاء جو معصوم ہیں اور یقین المعصوم ہیں وہ بھی آخرت کو یاد کر کے روتے رہے سوچو تو سید الانبیاء تعلیم امت کے لئے روتے رہے آخرت کو یاد صدیقِ اغبر روتے رہے فاروقِ عاظم روتے رہے عثمانِ گنی روتے رہے مولا علی روتے رہے امامِ حسن روتے رہے آخرت کو یاد کر امام حسن بسری کہتے ہیں میں ہچ کے موقع پہ گیا تو میں نے دیکھا کوئی کمبل اوڑ کر لپٹ لپٹ کر کے آخرت کو یاد کر کے رو رہا ہے تو میں نے سوچا کہ اس بندے کے پیچھے جاؤں اور اس کو دھاڑا سبندہ ہوں کہ میں تیرے لئے مغفرت کی دعا کرتا ہوں اتنا بے چین نہیں ہونا چاہیے دعائے مغفرت کے لئے میں دعا کرتا تو جب میں نے کہا اللہ کے بندے ذرا پلٹ تو اتنا رو رہا تھا مغفرت کے لئے تو جب وہ بندہ پلٹا اور اس کا مو کمبل میں چھپا تھا میں نے پوچھا کون ہے تو تو چیرے سے چادر ہٹائی اور کہا حسن کون حسن حسن ابن علی جس کے لئے رسول اللہ نے فرمایا اگر کسی جنتی کے جنتیوں کے سردار کو زمین پہ چلتا دیکھنا ہے تو حسن ابن علی کو دیکھنا ہے گوھر تو کریں وہ کہتے ہیں حسن امام حسن بسری کہتے ہیں میں رو پڑا قدم پکڑ لیے امام آپ کی امی فاطمہ بابا علی نانا نبیس شافی یوم النشور اور آپ مغفرت کی دعا کرتے ہیں اتنا رو رہے تھے فرمایا مغفرت اللہ کی بارگاہ سے ملنے ہے نا حسن بسری اور وہاں تو انبیاء بھی قدم رکھتے ہوئے دلتے ہیں وہاں تو ملائکہ بھی کون کہہ رہا ہے جنتی نہیں صرف جنتی جوانوں کا سردار زینت جنت جنتی جوانوں کا سردار اس سے ملتی جلتی ایک اور روایت امام حسین کے لئے لیکن یہ جو روایت میں نے پڑھی یہ علامہ شیخ مومن شبلنجی کی نلو سار سے میں نے پڑھی ورنہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ روایت تو امام حسین کے لئے بھی ہے لیکن وہ الگ الگ انداز سے ہے یہ الگ ہے اس لئے کہ جب ذہن ملتے ہیں فکر ملتی ہے تو بولی بھی ملتے عمل بھی ملتے ہیں تو میں نے جہاں سے پڑھی میں نے ذکر کر دیا وہاں پس کو دیکھ لیں میں نے بطور مفہوم مختصر پڑا امام حسن بسری قدم پکڑ کے کہتے ہیں امام آپ تو کہاں کہ وہاں انبیاء بھی قدم رکھتے ہوئے ڈرتے ہیں بارگاہ الوہیت ہے ملائکہ بھی ڈرتے ہیں اور حسن بسری سن میں نے اپنے نانا کو اپنی امی کو کہتے ہوئے سنا فاطمہ عمل کرنا عمل عمل کرنا عمل عمل کرنا عمل اور یہ کہہ کر امام حسن رو پڑے آپ مجھے بتائیں کن کے گھرانے کی بات ہو رہی ہے کس گھرانے کی بات ہو رہی ہے اور یہاں استنجا کی سنتیں نہیں پتا یہاں نماز کے ارکان نہیں پتا غسل کا صحیح طریقہ نہیں معلوم اور گھمڑے کہ میں نے تو سابیر باپو کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے مجھے جنت میں جانے سے کون رکھ سکتا ہے میں کہتا ہوں سابیر باپو کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ امام حسن کی بات کرنا ہوں میں اگر آپ کو برا لگے تو پھر کہتا ہوں تلخ تلخ تو ماف کرنا لیکن یہ سچائی دھوکہ مدو اپنے رات کے تین تین بجے تک زنا کی فلمیں دیکھ کے فجر میں سوتے پڑے رہتے ہو اور پھر جنت میرے باپ کی جنت میں جس کے بابا کی چٹھی سے لوگوں نے جانا ہے وہ حسن مشتبہ یوں رو رہے کہ اب وہ روایت لوگ بھول گئے کہ سیدنا صدیق اکبر نے کہا علی میں نے رسول اللہ سے سنا کہ پل سرات سے سلامتی سے وہی گزرے گا جس کو علی چٹھی دیں گے ہے نا یہی ہے نا حالانکہ مولا مشکل کشانے بھی پھر میرے صدیق کی شان بیان کرتے کہا مگر میں نے تو یہ بھی سنا علی چٹھی اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کے لئے پیار اس کا مطلب یہی تو ہے بیڑا پا رہے تو سنیوں کا ہے تیرے غلاموں کا نقشے قدم ہے رائے خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اور جنا بنے گی محبان چار یار کی کمر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے تو جس کے بابا کی چٹھی دینے سے لوگ پل سراغ سے سلامتی سے گزرے وہ حسن مشتبہ کہہ رہے میرے نانا نے میری ایسے بھاگے جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پہ اسکول کے بچے بھاگ دعائے سانی میں شرکت کی توفیق نہیں خطبے کے وقت مسجد میں آئیں گے باتیں کرتے کرتے وضو کریں گے پوچھے تو صحیح کمپیوٹر سیکھا وضو کبھی سیکھا بائک چلانے کے لیے وقت نکالا مولانا کیسے ہی پڑھو اللہ قبول کرتا اگر کیسے ہی پڑھو اللہ قبول کرتا تو رسول اللہ نے یہ کیوں کہا سلو کمار رائی تمونی سلی نواز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے سلو کمار رائی تمونی سلی جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے یعنی فائدہ ہے فرشتے اتریں گے ملائکہ اتریں گے زمین پر جنت کی بشارت دیں تو اب کیا ہوتا ہے جو میں اس کو پوری تشریح کے ساتھ بیا اب فرشتے آگے کہتے ہیں جنت تو ایسی ہے اور ایسی ہے اگر جنت کا ذکر شروع ہو تو مزا آ جائے لیکن وقت اس کی اجازت نہیں بس اتنا کہتا ہوں جنت کیسی ہے بتاؤں کیسی ہے ایک واقعے سے پتا چلے گی جنت کیسی ہے ایک دن بات امام حسن کی آئی ہے تو ایک دن امام حسن گسل کر کے اور خوبصورت چاندر اڑ کے اور بڑا فاخرانہ لباس پہن کے مدینہ منورہ کی گلی میں چلے امام حسن تھے بہت خوبصورت کتنے خوبصورت تھے بتاؤں حضرت ابو اوریرہ کہتے ہیں میں نے اپنے آقا کی صورت کے مشابہ اگر کسی کی صورت دیکھی ہے تو وہ حسن ابن علی ہے جو تصویر مصطفیٰ کتنے خوبصورت ہوں گے کتنے خوبصورت ہوں گے آپ اندازہ کریں لیکن مورک لکھتا ہے کہ ظلفے شانوں کو چھو رہی تھی اور سیاہ ظلفے تھی کندوں کو چھو رہی تھی اور سر پہ امامہ تھا اور پھر وہ چال ایسا لگے جیسے عرش فرش پہ آ گیا یا یوں لگے جیسے چودوی رات کے چاند نے ابھی بدلی سے اپنا چہرہ نکالا کتنے خوبصورت ہوں گے اور وہ خوبصورت اور فاخرانہ لباس چلے تو سامنے ایک یہودی دکھا وہ یہودی بھو کا پیاسا چہرے پہ جھنیاں پڑی ہوئی بال بکرے ہوئے پریشان حال ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ تھا امام حسن کو اس انداز میں دیکھا ظاہر سی بات ہے اہل بیعت سے جلنے والوں کی کمی تو ہے نہیں کیا بات ہے اس یہودی نے اس شان سے دیکھا سید کو اور ایک بات بتاؤں حسن وہ سید ہے جس کو رسول اللہ سید العالمين نے سید کہا اور ممبر پہ گود میں لے کے کہا میرا یہ بیٹا سید ہے ہاں توجہ کرنا کیسا وہ سید ہائے ہائے اور سید کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ میں حسن کا بیٹا ہوں اس لئے میرا مقام اللہ نے بہت اوچھا کر دیا توجہ تو کریں یہ امام حسن تو بہرحال اس یہودی نے دیکھا جل بھون گیا اور کہا حسن ایک سوال کا جواب دو حسن ایک سوال کا جواب دو امام حسن مولا علی کے شاگرد تھے اور ایک بات بتاؤں سید فاطمت الزہرہ کے شاگرد توجہ کریں اس جو لوگ کہتے ہیں میری علمی حسیت کا اندازہ لگاؤ میں فلان کا شاگرد میں نے کہا امام حسن کی علمی حسیت کا اندازہ لگاؤ کیسے استادوں کا شاگرد ہے سید فاطمت الزہرہ ان کی استاد ہے امی استاد ہے علی مرتضی استاد ہے رسول اللہ استاد ہے بارحال کہا حسن ایک سوال کا جواب دو امام رک گئے وہ یہودی پریشان تھا مفلوق الحال تھا حالات اس کے بگڑے ہوئے تھے تو اس نے کہا حسن تمہارے نانا کے ایک حدیث ہے اد دنیا کہ دنیا مومن کے لئے قید کھانا ہے اس پہ تھوڑی آپ کی توجہ چاہوں گا اصل میں تھوڑی سی بات میں علم کی اس لئے کر رہا ہوں کہ یہ دار اللہ کا جلسہ بھی ہے عرص کے ساتھ ساتھ تو بعد باب مدینت العلم کے بیٹے کی آئی کیا یہودی پوچھ رہے تمہارے نانا کی عدیث ہے دنیا مومن کے لئے قید کھانا ہے اور کافر کے لئے جنت ہے میں جنت میں ہوں تمہارے نبی کے قول کے مطابق کیونکہ یہودی مسلمان نہیں ہیں لیکن میرے کپڑے پھٹے میرے پیٹ میں بھوک لگی چہرے پہ جنریاں پڑی اور میرا حال اتنا خراب تو کافر ہوں تو گویا کہ یہ میرے لئے جنت ہے لیکن حسن تمہارے نانا نے کہا یہ مومن کے لئے قید کھانا ہے لیکن مجھے تو الٹا نظر آ رہا ہے یہ تو تمہارے لئے جنت ہے اور یہ میرے لئے ایک قید کھانا ہو گیا لیکن وہ علی کا بیٹا تھا کافر نے کیا سوال کھڑا کیا تم اتنی اچھے لباس میں اتنی قیمتی ہزاروں کی چاندر ایسے ایسے کپڑے یہ شام یہ شوقت یہ تو اس کو اہت شام یہ تو تمہارے جنت ہے میرے لئے قید کھانا ہے لیکن جبکہ تمہارے نانا نے تو الگ گئی لیکن اگر تو اس کو دیکھ لیں اور پھر مجھے دیکھے تو تجھے ایسا لگے اس نعمت کے مقابلے میں کہ میں قید کھانی میں ابھی قید اس لباس میں بھی کیونکہ وہاں جو جنت میں ہمارے لئے ہے وہ بہت بڑی بڑی چیز اس کے مقابلے میں یہ قید کھانے کا لباس ہے جو تجھے بہت بڑا معلوم ہو رہے اور اگر جو عذاب تیرے لئے آخرت میں ہیں اگر وہ تجھے دکھا دیا جائے تو اس عذاب کے مقابلے میں ابھی جتنی آرام میں ہے تو اپنے لئے اس وقت جنت محسوس کرے امام حسن نے یہ بتایا آپ مسلمانوں اندازہ کرو کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کتنے عیش و آرام سے رکھا ہے جب قید کھانے کے آرام کا یہ عالم ہے تو پھر جنت کے آرام کا عالم کیا ہوگا آپ کہیں گے امین القادری کئیسا آرام میں نے کہا بیچین ہوتے ہیں تو مختوم اشرف کی چوکھٹ پہ چلے جاتے ہیں بیچین ہوتے ہیں مہبوب الائی کی چوکھٹ پہ چلے جاتے ہیں بیچین ہوتے ہیں شیخ افطر قادر جلان گوسی آدم کی چوکھٹ پہ چلے جاتے ہیں اور جب کسی کی چوکھٹ نہیں ملتی جب کہیں سے بھی نہیں ملتی ہے سکو کی دولت تیرے دیوانے تری محفل کو سجا لیتے ہیں تو قید کھانے میں جب اتنے بڑے بڑوں تک رسائی ہیں جب قید کھانے سے نکلیں گے تو یا مخدوم کے گمبت تک جاتے ہیں وہاں دائریک مخدوم کے چیوے تک جاتے ہیں یا افطر کا دل جلانی کے بھکت آدم جاتے ہیں وہاں دائریک ذات تک رسائی ہوگی جنت اس کو کہتے ہیں وہاں شریف ولیوں سے نہیں سیم صحابہ سے نہیں سیم رسول سے نہیں بلکہ خدا کا دیدار بھی نصیب ہوگی کہ اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہو سنیو میں کھانے پینے کی بات کرنے کہا بھی نہیں کیونکہ لوگ ہسنے لگتے لیکن بات جنت کی آئی ہے جنت میں کیسے کھانے ملیں گے تو کہا یہاں گیاروی کی بریانی اتنی لذیذ ہے قید کھانے میں جب ایسے مزے ہیں تو پھر وہاں کیسے مزے ہوں گے وہاں کیسے مزے تو قید کھانا آپ سمجھے امام حسن کے فرمان کے مطابق اچھ لوگ کہتے قید کھانے مطلب یہ کہ یہاں لٹنے ہی پٹنے میں نے کہا اگر یہی بات ہے تو ملالا انکون مومنین کا مطلب یہ بات کھانے مزے اور ایک بات بتاؤں قید کھانے میں یہاں یہاں سب بیٹھی ہوئے اور بن دیکھے یاروں کا ذکر سن رہے لیکن جب قید کھانے سے باہر ہوں گے میں فلپی ہوگی یار بھی جل رہے کیسی جنت ہے تو اب میں اس کا ذکر کیا کروں آپ اندازہ کر سکتے لگ کیا کروں اس کا ذکر وقت جان آئے لیکن بات اگر سمجھ میں آگئی ہے تو فرشتے گوھر کریں جس نے دیکھا نہیں اگر وہ جنت بتا رہے تو کتنا مزا آ رہا ہے اگر کوئی سچے دل سے سن رہا ہوگا تب ہی سوچ رہا ہوں کہ کیا مزے آئیں گے لیکن سب جنتی بننا چاہتے ہیں سب جنتی بننا چاہتے جنت میں کوئی جانا چاہتے جانا چاہتے جنت ملے گی جب تک مرو گی نہیں جنت ملے جنت کی طرف جانے کا ایک ہی راستہ ہے مر جانا بغیر مرے جنت مل سکتی ہاں اگر حضور چاہیں تو حضور نے دی بھی جہاں بانی عطا کر دے بری جنت ہبا کر دے نبی مختار کن ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دے ہی ہے لیکن اس کی طرف نہیں جاتا پھر وقت جائے گا لیکن سنیں جنت جنت تو جب میں نے جنت نہیں صحیح نہیں دیکھا آپ نے بھی نہیں تو ایسی کیسے مزے آرہے جنت کا ذکر سن کے لیکن جب فرشتوں نے جنت کا ذکر کرنا ہے کس کے جانے تو پھر مومن خود کہتا ہے فرشتوں پھر دیر کس بات کی ہے جلدی کرو نا ہمیں بھی جنت دکھاؤ نا جلوہ یار دکھاؤ نا کون سا جلوہ جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ تھیرا ہے نظارہ تھیرا وہ جلوہ ہمیں روح کے پنچی کو روح کے پرندے کو جسم کے پنجرے سے قید کھانے سے نکل نہ پڑے گا تب جا کر جنت میں یار کے ویسال کے مزے نصیب ہوں گے پھر وہ بندہ کیا کہتا ہے دیر کس بات کی ہے جلدی کرو ادھر مومن دنیا سے چلنے کے لئے تیار ہوتا ہے ادھر قدر کی طرف سے مومن کی موت کا فیصلہ کیا جائے یہ ہے مومن کی اور فکر کی شان سے مرتا ہے ایک دو بات کی شان کیونکہ سابر باپو کا عرص ہے تو میں بھی کوئی سابر کا ذکر کر دے میری ان سے ملاقات نہیں بتایا کہ پچیس شاید میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں شاید کہ یقینا نہیں دیکھا لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں نے نہیں دیکھا ان کو مگر ذکر سابر میں بلکہ عرص سابر میں ذکر سابر کر کے بعد ختم کر دو تو جب مومن کی روح نکلتی کوئی یہ نہ سمجھے کہ مومن کی روح نکلی اور اس کے بعد وہ جسم کا پنجرہ بے جان ہوا مر کے مٹی میں ملا یہ ہوا وہ ہوا کچھ نہیں کیونکہ وہ اللہ کا دوست اللہ کا ولی ہے تو پھر اس کی شان کیا ہوتی ہے جب تک وہ روح کا پنچھی پرندہ جسم کے پنجرے میں ہوتا ہے جب تک روح کا سے باہر ہوتا ہے تو اس کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے وہ طاقت اور کتنی بڑھتی ہے یہ بڑھانے والا اللہ جانے اس کی طاقت کتنی بڑھتی کتنی پرواز اس کی ہوتی اللہ جانے مگر سنو ایک ایسی بھی ذات ہے کہ جس وقت فرید الدین گنج شکر مسعود سلسل چشتیا علی احمد کو کہا کلیر جا کے بس اور پھر وہ رہے اور بہت سی باتیں ہو بھی انہوں نے ایک ہی کو مرید کیا اور ایک ہی کو خلافت دی اور وہ ہے شمس نام نہیں لیتا لیکن ایک گزرگ کے مرید آئے اور انہوں نے کہا حضرت ہمارے پیر کی تو اتنے مرید ہے جتنے آسمان کے تارے تو حضرت سابر پاک نے فرمایا میرا ایک ہی ہے مگر تارہ نہیں ہے وہ شمس ہے شمس یعنی سورج ایک ہی ہے مگر سورج اللہ اکبر یہ شان ہے تو شمس الدین ترک پانی پتی سے کہ جب تُس سے کرامت کا ظہور ہو تو سمجھ جانا کہ تیرا مرشد دنیا سے چلا گیا رو پڑے بہت روئے کارونا نہیں کیوں اللہ والے جب دنیا سے جاتے ہیں روح کا پرندہ جسم کے پنجرے سے نکلتا ہے طاقت اور فیوز اور برکات اور بر جاتے ہیں لیکن بارحال کرامت کا ظہور کیا ہوا ہوا میں چراغ جلتا رہا آپ سنتے رہتے ہیں بار بار سنائے لیکن سب میں اشارہ دے رہا ہوں کہ مومن موت کے بعد کس شان سے رہتا ہے اللہ اکبر اور پھر وہاں سے آمیر کے قلے سے چلے کیسے پہنچو مرشد تک ٹھوکر لگی گرے ہوش کھویا آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو کلیر میں محسوس پایا موجود پایا کامیر کے قلے کے قریب ٹھوکر لگی اور آنکھ کھولی تو کلیر میں اپنے آپ کو موجود پایا دیکھے تو کیا مرشد کا جنازہ نہاں دھل کر کے رکھا ہوا ہے نہلانے والا نہیں پتہ کفن پہنانے والا نہیں پتہ جنازہ تیار ہے سوچا سب کو کچھ ملے گا نا یہ تو کسی کے محتاج ہی نہیں کیونکہ خدا کے دوست جنازہ تیار سوچا سب تو تیار ہے کیا کریں مرشد کی وسیعت یاد آئی نہ جنازہ نہیں پڑھ نہ کوئی آئے گا پڑھانے کے لئے امام آیا آنے والا چہرے پہ نقاب اور نماز کے مسلح پہ کھڑا ہوا خدا جانے پیچھے گئے بھی مخلوق کتنی بڑی تعداد میں آ گئی اور اس کے بعد نماز ہوئی سلام پھیرا جانے والے چلے گئے آنک چھپکی اور جانے والے چلے گئے گھوڑے پہ سوار ہوا امام جانے لگا گھوڑے کی لگام پکڑی ام محترم جب لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ تیرے پیر کا جنازہ کس نے پڑھایا تو میں یہ تو بتاؤں گا پڑھانے والا کون تھا امام مستور الحال تھا یہ کہ چھپو جاؤں گا اتنا تو بتائی سکھوں گا کہ مرشد کے جنازے کا امام کون تھا جب چہرے سے نکاب ہٹایا تو موت بر راویوں نے بیان کیا حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کہتے ہیں وہ کوئی اور نہ تھا وہ میرا مرشد خود سابر کلیر تھے سابر پاک تھے میں نے پوچھا حضور یہ کیا شمس الدین یاد کر ایک دن تو نے پوچھا تھا مرشد فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے تو ہم نے کہا تھا ایک دن تجھے دکھا دے ہوئے فنا کیا ہے بقا کیا ہے یہاں دار العلوم بھی موجود ہے اور خان کا بھی موجود ہے دار العلوم میں پرہایا جاتا ہے اور خان کا میں دکھایا جاتا ہے اور اللہ کا شکر ہے اہل سنت میں مدرسہ بھی ہے اور خان کا بھی ہے ہم پڑھانے والے مسئلت میں بھی ہے اور دکھانے والے مسئلت میں ہمارا ہی مسئلت ہے جو پڑھاتا بھی ہے دکھاتا بھی ہے اللہ اکبر کا ہم نے کہا تھا نہ ایک دن دکھا دیں گے تو دیکھ لے وہ جو جنازے میں پڑا اللہ اکبر یہ کہہ کر آنے والا امام چل دیا اللہ اللہ اب یہاں پہنچ کر کچھ لوگ کہتے ہیں حضرات ایسی باتیں نہ بیان کیا کرو میں کہا کیا ہوں اس سے شرک پھیلے گا اچھا شرک پھیلے گا تمہاری توحید اتنی کمزور ہے کیونکہ تم نے 1857 کے بعد کے مولویوں سے توحید لی اور ہم نے اسفہ کے چبوترے سے کڑی در کڑی کڑی در کڑی در کڑی توحید کا جام پیا ہے ہماری توحید اتنی کمزور نہیں ہے تو کہا صابیر پاک نے خود کا جنازہ پڑھا اس سے شرک نہ ہوگا میں نے کہا شرک کیسے ہوگا یہی تو بات بتانا چاہتے اس سے توحید اور مضبوط ہوگی توحید اور مضبوط ہوگی عقید ہے توحید مضبوط ہو کیسے میں نے کہا تم بھی ان کو دوست مانتے اللہ کا ہم بھی دوست مانتے دوست ماننے میں تو تم اور ہم اس نظریے میں تم بھی اتفاق کرتے ہو ہم سے تم تو اپنے آپ کو چشتی سابری بھی کچھ جنوں سے کہنے لگے ہو کہے بھی رہو کچھ جنوں سے چشتی سابری حالانکہ جس کا سابر پاک عقید جیسا عقیدہ نہ ہو تو وہ سابری کیسے ہو سکتا ہے غریب نواز جیسا جسا کا عقیدہ نہ وہ چشتی کیسے ہو سکتا ہے لیکن تمہاری عادت ہے تم دل بدلتے رہتے ہو تم دل بدلتے رہو ہم دل بدلنے نہیں بلکہ دل بدلنے والوں کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں لیکن بارحال کبھی تو تم ہم سے لڑتے رہے مزابوں پر لڑتے رہے اور فاتحہ پہ لڑتے رہے چادروں پہ لڑتے رہے اب وقت آیا تو تمہارے سر پہ بھی ہم نے چادر دیکھی اور تمہارے سر پہ بھی چادر آگئی تو جو حالات کے تحت مسلق بدل لیا کرے فتوے بدل لیا کرے ان کا کیا اعتبار واللہ پہلے دن آئے سنت کا جو نظریہ تھا الحمد للہ وہ آج بھی بیان کرنے سے کیا تو ہید کا قید پکتا ہوگا میں نے کہا دوستو تم بھی مانتے دوستو ہم بھی مانتے اب جب دوست مان لیا خدا نظر نہیں آتا دکھائی نہیں دیتا سنائی نہیں دیتا تصور میں نہیں آتا تخجل میں نہیں آتا زبان میں نہیں آتا بیان میں نہیں آتا بولو وہ تصور میں آتا ہے جو تصور میں آئے خدا نہیں ہو سکتا زبان میں آئے خدا نہیں ہو سکتا بیان میں آئے خدا نہیں ہو سکتا ہاں ہاں اسے کوئی عام آنکھ دیکھ نہیں سکتی آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اللہ اکبر انسان کا کیا تصور ہے تو اللہ بتا رہا ہے ارے میرے دوستوں کو دے جب وہ موت کے بعد خود کا چنازہ پڑا لیتے ہیں جب علی احمد کا یہ حال ہے تو اس آلہ کا اس آلہ کی شان کا عالم کیا ہوگا جب دوست کی حیات کا عالم ہے تو حج و قیوم کی حیات کا عالم کیا ہوگا اس سے عقیدیں مضبوط ہوتے اسی لئے ہم عرص مناتے ہیں کہ فنان نہیں ہوتے بلکہ ہم عرص وسال کے دن اور ایک اشارہ دوں جس دن عرص ہوتا ہے اس دن دعائیں قبول ہوتی اسی تاریخ میں کیوں جمع ہوتے ہو ہم نے کہ ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے نو تاریخ ہی کو لوگ عرفات میں جمع ہوتے ہے نا اور اس دن دعا قبول ہوتی رد نہیں ہوتی ہے یہ الزامی جواب ہے رد نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی پتہ ہے اس دن جو سوچے میری دعا قبول نہیں وہ مجرم ہے ایسے ہی نا کیوں قبول ہوتی دن اس کو عرفات کا میدان کہتے عرفات عرفہ مطلب پہچاننا آدم ہوا دونوں جدہ ہوئے جنت سے آدم ہندوستان میں ہوا جدہ میں دونوں کی توبہ قبول ہوئی دعا قبول ہوئی تو دونوں کی ملاقات نو تاریخ کو زل حجہ کی عرفات کے میدان میں ہوئی کہاں ہوئی تو مطلب کیا ہوا ایک نبی سے ایک ولیہ کی ملاقات ہوئی کہاں نبی سے ولیہ تو وہ مقام دعا کی قبولیت کا ہو گیا وہ تاریخ دعا کی قبولیت کی ہوگئی ہوا جیسی ولیہ آدم جیسے نبی سے جہاں ملے وہاں دعا قبول ہوتی ہے عبدالقادر جیلانی جیسا ولی سید الانبی جیسے نبی سے جس قبر میں ملاقات کرے کیا وہ جگہ قبولیت کی نہیں ہو سکتی مہین دن جیسا ولی چھے رجب کو اب آپ کہیں کہ کیسے ملے ہم نے کہا کیا آپ نے حدیث نہیں پڑی بخاری بخاری تو بہت کرتے قبر میں سوال کیا ہوگا وہ پیاری پیاری صورت دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا لوگ اس پہ بہت بات نہیں کرتے کہا تصویر ہوگی شکل ہوگی یہ ہوگی وہ ہوگی لیکن ہمارا امام تو یہ کہتا ہے جلوہ فرما ہوگی جب جلوہ فرما ہوگی جب تلات رسول اللہ کی ہمیں تصویر نہیں رسول اللہ کا جلوہ جب آرہ قبر میں نظر آئے گا جب آپ مومن زیارت کرتا ہے تو گوہ پاک نے کیسے زیارت کی ہوگی مگدو پاک نے کیسے زیارت کی ہوگی محبوب الہی نے کیسے زیارت کی ہوگی تو ولیہ کی ملاقات نبی سے ہو رہی ہے وہ مقام دعا کی قبول یک ہو رہا ہے تو گوہ سی آزم جیسے ولی کی ملاقات سید الانبیاء سے قبر میں ہو رہی ہے غریب نواز کی ہو رہی ہے سابر پاک کی ہو رہی ہے تو کیا وہ جنت کے باغوں میں سے باغ نہیں بن گیا وہاں دعا قبول نہ ہوگی تو کہا ہوگی لیکن مسلمانوں کو اتنا چاہیے قبروں پر حاضری دو شریعت متحرہ کی حدود میں رہ کر عرص مناؤ حد دیش کتنا چھا عرص ہے بڑے علماء مفتیان کرام یہاں کوئی گئے شریع بات فی الحال مجھے نظر نہیں آگے الحمد کاس ہمارے کھڑے رہو عدب سے فاتح پڑو اور ایسے ایسے ان کی تعظیم کرو جیسے حیات ظاہری میں ان کی تعظیم کرتے تھے یہ جو گر پڑنا ہے ان پہ ہاتھ رکھ پوری کبر پہ بول ڈال دینا ہے اور کوئی وہاں پر مٹی کے گھوڑے لاکر چڑھا رہا ہے کوئی نہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کسی سے مشابعت ہے اور مشابعت نہ کرو ہمارا دین کسی کا محتاج نہیں ہے ہمارا دین واضح واضح شریعت ہے سب کھول کھول کر اللہ رسول نے بیان کر دیا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو مجھے سب کو شریعت پر قائم رکھے دین پر قائم رکھے گفتگو کے درمیان اگر کوئی گلتی ہو تو اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ سن کے سب کے معاف کرے استغفر اللہ ربی انہ ربی لگفور الرحیم وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم